بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چپٹر سکس فیزیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی رویئن ہے سکیلٹل مسل انوٹمی کے بارے میں یہ بیسکس ہیں جو آپ کو بتا ہونا چاہیے ہم شروع کرتے ہیں سکیلٹل مسل ہوتے کہ ہیں سکیلٹل مسل کا فنکشن وہاں رسپونسبل فار در وولنٹری مومنٹ آف بورڈی جو بھی وولنٹری مومنٹ ہے آپ کی فار اگزمپل ووکنگ، ٹاکنگ، بریدنگ، چوئنگ، ٹھیک ہے وہ آپ کی سکیلٹل مسل کی وجہ سے ہے بریدنگ اس لئے ہا رہی ہے کیونکہ ڈیافرام جو آپ کا وہ بھی ایک سکیلٹل مسل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اپس جو سکیلٹل مسل کی انوٹمی آجاتی ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی بیسکس کونسپٹ بناتی ہے سکیلٹل مسل سکیلٹل مسل ہوتے ہیں ان میں ڈارک اور لائٹ بینڈز ہوتے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھو گے تو آپ کو بتا چلے گا یہ ایک پورا مسل ہے ٹھیک ہے یہ پورا مسل ہے اب جب اس مسل کو آپ کٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اس مسل کو آپ نے بھیج میں سے سلائس کی ہے جب آپ نے اس کو سلائس کیا ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کر کے گول گول بہت زیادہ بندلز ملیں گے ٹھیک ہے اب اس ایک بندل جو ہے یہ فیسکل ہے یہ سارے فیسکلز ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو کٹ اوپن کیا ہے پورے مسل کو اس کے اندر بندلز ہیں ان بندلز کو آپ کہتے ہو فیسکلز اب ان بندلز جو ہیں جو فیسکلز ہیں ان کو آپ نے کٹ اوپن کر دیا ٹھیک ہے یہ ایک فیسکل ہے اس کو آپ نے کٹ اوپن کیا ہے تو اس کے اندر ایک فیسکل کے اندر ایسے کر کے بہت زیادہ جو ہیں اس طرح کے مسل سیل پڑے ہیں ٹھیک ہے لمبے لمبے جب ان کو بھائر آپ نکالتے ہو تو یہ جو آپ کے فاس ہیں مسل سیلز پڑھیں ایک فئسکل کے اندر ٹھیک ہے ان مسل سیلز کو آپ مسل فائبر بھی کہتے ہو ٹھیک ہے اب آپ نے مسل سیل کو آپ کو اپنے承 Synes مصل فائبر کو اپنے مصل فائبرеся توجہ میو فيبرلز ہیں جوbuch faético مصل فائبر مصل فائبرلز آپ اسے مص�ر ہے منزل کٹ اپن کرتے ہیں سے مصور سمجھ کی سلام اس شروع ل subir겠습니다 نظرت بھی مصور سالسة موجود اچھا اب ہم ایکٹنین میوسین پہ آ جاتے ہیں ایکٹنین میوسین جو ہے یہ کانٹریکٹرال پروٹینز ہیں جو ایک میوفیبریل کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے میوسین جو ہوتی ہے وہ زیادہ سے مل کے تھک فیلمنٹس بناتی ہے اور جو ایکٹن ہے وہ زیادہ سے مل کے تھن فیلمنٹس بناتی ہے اب میوسین جو ہوتی ہے ایک میوسین کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے ایک میوسین کا سٹرکچر ایک میوسین کے جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے دو ہیڈز ہوتے ہیں اور ادھر ایک پاس ایک سٹرینڈ ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اگ پاس میوسین کی تیل ہے اور یہ میوسین کے دو ہیڈز ہیں ایک ہیڈز ہوتا ہے اس پہ ایکٹن بائنڈنگ سائیڈ ہوتی ہے اور جو دوسرا ہیڈ ہے اس کے اوپر ایٹی پی بائنڈنگ سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میوسین کے دو ہیڈ ہیں اس پہ ایک پہ ایکٹن کی بائنڈنگ سائیڈ ہے اور دوسری پہ ایٹی پی کی بائنڈنگ سائیڈ ہے اس کے بعد جب بہت زیادہ میوسین ایسے کر کے آپ پاس بہت زیادہ میوسین کچھ اس طرح پڑے ہوں گے اور یہ سارے جو ایک بندل بنائیں گے اس کو آپ کو گئے تھک فیلمنٹ صحیح ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں ایکٹن کی طرف ایکٹن جو ایک سنگل پروٹین ہے اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایکٹن ہے اور اس کے اوپر میوسین ہیڈ بائنڈنگ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اب بہت زیادہ ایکٹن جو ہوتی ہیں وہ مل کے آپ کے پاس ایک تھن فیلمنٹ بناتی ہیں تھن فیلمنٹ کچھ ایسے ہوتا ہے یہ ایکٹن ساری پڑی ہوتی ہیں ایک ہیلکس کی فارم میں ٹھیک ہو گیا یہ ایکٹن پاس ہے تھن فیلمنٹ کا سٹرکچر یہ ساری ایکٹنز ہوگی پہلی جو ایکٹن پاس چیز آتی ہے تھن فیلمنٹ میں اور ایکٹن کے اوپر ایکٹن پاس میوسین ہیڈ کی بائنڈنگ سائیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب ایکٹن کے اوپر ہی جب ایکٹن پاس پروپو میوسین آ کے اس طرح لگ جاتا ہے اور پروپو میوسین ایکٹن کے اوپر جو میوسین ہیڈ بائنڈنگ سائیڈ ہے اس کو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے یہ ایکٹن پاس دوسرا پارٹ ہو جاتا ہے ٹروپو میوسین جو میوسین ہیڈ بائنڈنگ سائیڈ جو ایکٹن کے اوپر اس کو بلوک کرتا ہے ٹھیک ہے اب ٹروپو میوسین کو میوسین ہیڈ بائنڈنگ سائیڈ کے اوپر رکھنے کے لیے ایک پروٹین آ جاتی ہے ٹروپونین ٹھیک ہے جب تک ٹروپونین جو ہے اس کے ساتھ کیلشیم نہیں لگا تب تک ٹروپونین جو ہے وہ ٹروپو میوسین کو ایکٹن کے اوپر رکھے گی جیسے ہی ٹروپونین کے ساتھ کیلچیاں آکے بائنڈ کرے گا ٹروپونین موف کرے گی اس کے ساتھ ٹروپو میوسین بھی موف کرے گی اور میوسین بائنڈگ ہیڈ جو ایکٹین کے اوپر وہ ایکسپوز ہو جائے گا اور پھر ادھر آکے میوسین لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگ پاس یہ جو تینوں چیزیں ہیں ایکٹین ٹروپو میوسین اور ٹروپونین یہ تینوں کو پاس بنا دchet نیتی ہیں تین فیلیمنٹ ٹھیک ہو گیا ٹھیک فیلیمنٹ میں آپắng صرف آپ اس کیا تھا میوسین جو تھے وہ تھی زیادہ سی ٹھیک ہے جو تھن فیلیمنٹ میوسین بھی ہے ٹروپو میوسین بھی ہے اور ٹروپونین بھی ہے ایکٹین کے اوپر میوسین بائنڈگ سائیڈ ہے اور اس میوسین بائنڈگ سائیڈ کیسے from worum Change oup which vocês n conduc bec میوسین چیزیں کیام بیوسائی وجواس کی اچتے ہیں طرف میوسین نسsection mag dai یہ بس تھن اور تھک فیلمنٹس کے سٹرکچر ہے اب جس پیٹرن سے یہ تھک فیلمنٹس جو ہیں رینج ہوئے ہوتے ہیں تو اوور لیپنگ پیٹرن آف آرینجمنٹ آف ایکٹین آن میوسین فیلمنٹس ٹو فارم آ سپیسیفک یونیٹ کارل سارکو میرے کانٹریکٹائی یونیٹ آف دا مسل سیل یا پھر جو رینجمنٹ ہے جس سے تھن اور تھک فیلمنٹس جو ہیں وہ رینج ہوئے ہیں اس کو آپ کہتے ہو سارکو میرے دو اوور لیپنگ پیٹرن آف آرینجمنٹ آف اقٹین آن میوسین فارم آسپیسیفک یونیٹ کارل سارکو میر کونکو دیکھ لیتے ہیں سارکو میر جو ہے ایکٹین آر میوسین فیلمنٹس کی جو آرینجمنٹ ہے تھکے تھن آر تھن فیلمنٹس کی زیادہ صارکو میر ہیں وہ اپس ملکے بناتے ہیں میوفیبرل اور پھر زیادہ سے میوفیبرل ملکے بناتے ہیں مصل سیل اب مر نمک سٹرکچر سے دیکھ لیں گے سارکو میر کانٹریکٹ آئیل یونٹ ہے جب یہ مسل کانٹریکٹ ہوتا ہے ایکٹین اور مایس ان فیلمنٹ موف کرتے ہیں اور وہ سارکو میر کو شورٹن کر دیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں سٹرکچر آف سارکو میر کو سارکو میر میں اگ پاس یہ کچھ اس طرح لائنز ہوتی ہیں یہ اگ پاس ہے زی لائن زی لائن جو ہے ایک زی لائن سے دوسری زی لائن تک یہ ایک سارکو میر ہے دو زی لائن کے بلکل سینٹر میں ایک لائن ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہو ایم لائن ٹھیک ہو گیا اب زی لائن کے ساتھ جو فیلمنٹس اٹیش ہیں یہ آپ ساتھ ہوتے ہیں ان کو فیلمنٹس ہوئیتے ہیں تھن فیلمنٹس اور تھن فیلمنٹس بنے ہوتے ہیں ایک ٹن کے ٹھیک ہو گیا ادھر بھی زی لائن کے ساتھ تھن فیلمنٹس اٹیشت ہیں اور ادھر بھی زی لائن کے ساتھ تھن فیلمنٹس اٹیشت ہیں اب جو ایم لائن ہے اس کے بھیج میں سے جو فیلمنٹ گزر رہے ہیں ٹھیک ہے جو موٹے سے ہیں ان کو آپ کہتے ہو تھک فیلمنٹ اور تھک فیلمنٹ جو ہیں آپ پاس میوسین کے بنوئے ہیں یہ ایک پاس اوورال سٹرکچر ہے اس کے بعد تین زون آ جاتے ہیں آپ پاس وہ زون جہاں پہ صرف میوسین پریزنٹ ہے فور ایکزمپل یہ والا جو حصہ جہاں پہ صرف میوسین ہے اس کو آپ کہتے ہو ایج زون اور وہ زون جہاں پہ صرف تھن فیلمنٹ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کہتے ہو آئی بینڈ جہاں پہ صرف میوسین تھک فیلمنٹ پریزنٹ ہے اس کو ایج زون جہاں پہ صرف ایکٹن تھن فیلمنٹ پریزنٹ ہے اس کو آئی بینڈ جہاں پہ یہ دونوں اوور لیپ کریں میوسین اور ایکٹن اس کو آپ کہتے ہو اے بینڈ ایک اے بینڈ یہاں سے ایکسٹینڈ کرے گا یہاں تک یہ میوسین ہے یہاں پہ ایکٹن ہے یہاں پہ ایکٹن ہے یہاں پہ زی لائن ہے یہاں پہ جہاں پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے اور یہ پورا میوسین کا ایریا اور یہاں پہ جہاں پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے یہ جو ہے اس کو آپ کہتے ہو اے وینڈ ٹھیک ہوگا یہ اکپس سارکو میر کا سٹرکچر ہے اب ہم ڈسکس کریں گے ایکسائیٹیشن کونٹریکشن کپلنگ ٹھیک ہے اس کے ساتھ سٹیپس ہیں جو بہت ایزی ہیں جو آپ یاد کر لوگے تو آپ کو اوورال سارا سمجھ آیا جائے گا ایکسائیٹیشن کونٹریکشن کپلنگ میں پہلی کیا چیز ہے ایکشن پوٹینشل جو ہے وہ سکیلیٹل مسل تک آتا ہے جب ایکشن پوٹینشل سکیلیٹل مسل تک آتا ہے تو ایکشن پوٹینشل کی وجہ سے سکیلیٹل مسل کی ڈی پولرائزیشن ہو جاتی ہے ٹی ٹو بیولز میں جاتے ہیں اور ٹی ٹو بیولز سے وہ سارکو پلازمی کریٹل میں جاتے ہیں اور یہ سارکو پلازمی کریٹل کیلشم ریلیز کرتی ہے اور یہ آپ کے پاس سیکنڈ سٹیپ ہے ٹھیک ہو گیا ایکشن پوٹینشل آیا ایکشن پوٹینشل گیا ٹی ٹو بیولز میں ٹی ٹو بیولز سے سارکو پلازمی کریٹل کیلشم ریلیز کیا اور یہ کیلشم ریلیز جو ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کیلشیم ہے تو یہ جا کے آپ کی پاس بیند کر دیتا ہے ٹروپو نonds سہے جب وہ ٹروپننس دنسے بیند کرتا ہے تو ٹروپو نonds کی مومنٹ ہوتی ہے ٹروپونن dois معنیگ کے وجہ سے ٹروپو مایوسسن ڈی اٹئی ہی جو ہے اور ٹروپو مایوسسن ایکٹن کے اوپر لگا ہوتا ہے residential اور وہ دی اٹی اچڈ اور جبuçت اس بے اٹھ ہوتا ہے اور جب ٹروپو مایوسسن ایکٹن کے اوپر سے ڈی اٹھ ہوتا ہے تو جو ایکٹن کے اوپر میوسین بائنڈنگ سائیڈ ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے یہ ایک پاس تیسرا سٹیپ ہے ٹروپونین کی ایکٹیویشن ٹروپونین کی ایکٹیویشن کیسے ہوگی کیلشیم بائنڈز تو ٹروپونین ٹروپونین ہے ایکٹیویٹیڈ اس کے بعد چوتھا سٹیپ ہے ٹروپو میوسین ریلیز ہو جاتا ہے ٹروپونین مووو ہوا اس نے اپنے ساتھ ٹروپو میوسین کو بھی ریلیز موو کیا اور توپlledھا موجود . وہ میوسین πολد معندگ سائٹ تھی وہ اکٹم کے لئے اکٹن انتشرہ побعد ہوئی ہے موجودے جان Twins اس اجمال بعمل جانتر ہوا بنیود وہ واقعہ اکٹن شرح mensen ایک سال ساعت گا جب میوسین어나 توبounds در اینج قرس بعد در پانچ پانچ پانچется میوسین casp موجود سال سال لمچنی جانتب 찾아 مائوسنے کا فواز uyکر پک میکنے پcionesد ہوتا ہے مائوسنے کا فواز source اور سکلٹل مسل شورٹن ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہو پاور سٹوک پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میوسین جو ہے وہ ڈی اٹیچ ہو جاتا ہے ایکٹن سے ٹھیک ہے اور اس میں بھی اپ پاس ایٹی پی کی ضرورت ہوتی ہے تو اپ پاس سات سٹیپ ہیں ایکسیٹیشن کونٹیکشن کپلنگ کی پہلا ہے ایکشن پوٹینشل ایکشن پوٹینشل آیا اس نے ڈی پولرائز کیا سکلٹل مسل کو ڈی پولرائزیشن ٹی ٹی بیولز میں گئی سارکو پلازمی ٹریکٹل ایکشن کی ریلیز ہوا دوسرا سٹیپ تیسا سٹیپ ہے ترریشن ڈی پولارے پر بیند کی ترپوپنینک کی ایکٹیویشن ہوئی چوتھا سٹیپ ہے وہ ٹرپنین موسکت ہوئی ہے اس مومنٹ کی وجہ سے ٹروپو مایوسینکی مومنٹ ہوئی ہے تو ٹروپو مایوسین کا موسین ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹروپو مایوسین موسنوووو جائے تو ایکٹن کے اوپر جو میوسین بینڈنگ سائیڈ تھی ٹھیک ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور اس ایکسپوز ہونے کی وجہ سے میوسین ہیڈ آکے ادھر لگ گیا ہے اور کروس بریج فورمیشن ہوئی ہے اور پھر اس میوسین ہیڈ نے ایکٹن کو اندر کی طرف کھینچا ہے اور اس کی وجہ سے پاور سٹروک ہو گیا اور اس کے بعد میوسین ڈی اٹیچ ہو گیا ایکٹن سے تو یہ جو سات سٹیپ ہیں یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اور اس میں سٹیپ نمبر تھری سے لے کے سٹیپ نمبر سکس تک یہ ہے سلائڈنگ فیلمنٹ تھیوری کہ کیلچیم جب ٹروپنین میں آ کے لگتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے لے کے آپ پاس جو کیا کہتے ہیں پاور سٹروک جو ہوتی ہے اور اس کے بعد میوسین ہیڈ جب ڈی اٹیچ ہو جاتا ایکٹن سے وہاں تک آپ پاس یہ ساری سلائڈنگ فیلمنٹ تھیوری ہے ٹھیک ہے